بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ابھی تک آپ نے کار میٹ پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو میٹ شوی دو ایٹ تاکہ اسی قسم کی انٹرسنگ ویڈیوز ہم آپ کے پاس لے کے آتے رہیں بیل آئیکن ڈبانا مت بولیے گا اکثر لوگوں کہتے ہیں آپ کے نوٹیفکیشن نہیں ملتے تو اس لیے ہی ملتے کہ آپ نے بیل آئیکن نہیں دبایا ہوتا نوٹیفکیشن آل پر کر دیجئے ساری آپ کو اپ ڈیٹس ملیں گی ایک اور انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے جیسا کہ ابھی آپ سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ جو ایلسن کا انٹیریر ہے بیچ کلر میں ہے مطلب ڈرٹ پرون ہے یہ ہاتھ بھی لگے مہلا ہو جاتا ہے ہم نے سوچا کہ اس کے سیٹ کورس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے لاہور ہم کسی اور مقصد کے لیے آئے گئے تھے لیکن موکے پر چوکہ مارنے کا ہم نے سوچا اور آج ہم لاہور میں ایسی جگہ پہ آئے ہیں جو کہ ہیون ہے جنت ہے ہر قسم کی گاڑی کی آپ یہاں سے پوشش وغیرہ کروا سکتے ہیں فلورنگ وغیرہ کروا سکتے ہیں اور چلیے بغیر آپ کا قیمتی ٹائمز ضائع کیے ہوئے ملواتے ہیں آپ کو اس ادارے کے اونر سے بھی اور پروسس بھی دکھاتے ہیں کہ ہم ایلسن کے ساتھ کر کے رہے ہوں کون سا ہم نے اپنے لیے سیلیکٹ کیا ہے اگر آپ کو بھی اسی قسم کی پوشش کروانی ہے اپنی ایلسن میں، اولٹو میں، اپنی مہران میں، جی ایلائی میں یا ایون اوڈی میں بھی سب کام یہاں سے ہو سکتا ہے ملتے ہیں ان کے اونر سے اسلام علیکم اسلام علیکم اسامہ علیہ السلام یہ ہے اسامہ یہ ہے اسامہ یہ ہے اسامہ اسامہ پہلے تو یہ بتائیں کب سے کام کرنا ہے آپ مجھے تکریمن کام کرتے ہوئے بارہ تینہ سال ہو گئے ہیں بارہ تینہ سال لیکن یہ ہمارا فیملی بزنس ہے اچھا ماشاءاللہ اچھا اسامہ آج آپ ہمیں کیا لگا کے دینے ایلسن آپ دیکھ ہی چکتے ہیں آپ ماشاءاللہ کام کرتے رہے ہیں اچھا پہلے مجھے یہ بتا دیں اس سے پہلے کہ ہم اتنے بارے میں پوچھیں آپ کون کون سی گاڑیوں کا کام کرتے ہیں ہم لوگ تقریباً تمام گاڑیاں کیونکہ اس کا جو جو سسٹم ہے سارا جو فٹنگ کا سٹیچنگ کا وہ تمام گاڑیوں میں تقریباً سیم ہوتا ہے اور جو ریگولر گاڑیاں جو پاکستان اسمبل گاڑیاں وہ سب گاڑیوں کے پیٹرنز ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں فار ایزمپل کسی گاڑی کا پیٹرن نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم اپنا سٹیچنگ یونٹ اور اپنی لیبر ساری مووکروا دیتے ہیں کسٹمر دور سر پر اور وہاں پر ہم کمپلیٹ سرویسز دے دیتے ہیں جیسے کہ میں ہم مانسیرہ سے ہوں میں آپ کو ایک ڈیزائن بھیجتا ہوں یہ مجھے چاہیے یہ کوئی پکانٹو ہے میرے پاس اور مجھے یہ ریڈی میڈ نہیں چاہیے یہ میری چوئس پر بنانے آپ نے تو وہ بنا لیتے ہیں آپ بالکل بنائیں گے آپ کو گوگل سے اٹھائیں کوئی بھی پیچر پیٹرست پر اٹھائیں آپ مجھے سینڈ کیجئے گا اور میں آپ کو سینڈ ڈیزائن آپ کی گاڑی کے سٹرکچر کے مطابق کوئی فرق تو نہیں ہو رہا ہے نہیں پلکل بھی نہیں ہمارے ماشاءاللہ اتنے کسٹمرز ہیں جو ہم سے ہندرڈ پرسن سائٹسفائے ہیں اور وہ ہمیں دوبارہ بھی بزنس دے رہے ہیں ماشاءاللہ کس قسم پہ ان سے ہیں مطلب کس قسم کے آپ کے پاس ہوتے ہیں پاکستانی، چانیز، جیپنیز کون سے لیدری ہوتے ہیں جو پہلے نمبر پہ ہے جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے جس کی وہ جیپنیز انتھرٹک لیدر ہے سیکنڈ پہ چائنیز ہے اور تھرڈ پہ لوکل جو اپنا پاکستان میں بنتا ہے کیمتوں میں کتنا فرق ہے تقریباً چائنیز اور جو پاکستانی ہے ان کا تقریباً سیم پرائز ہے اور جو جیپنیز ہے اس میں تقریباً تین سے چار ہزار پہ کا ڈیفرنس آتا ہے اچھا اب بات کرتے ہیں آپ نے کون سا سجیسٹ کر رہے ہیں جیپنیز سنتھرٹک لیدر تو چلیں چیک آٹ کریں آج ہے آپ کو پورا پروسس بھی دکھاتے ہیں سیٹیں کھل کے آ چکی ہیں یہ ان کا آفیس ہے ہم ان کی ورک پلیس پہ آ چکے ہیں یہ بیک سیٹ کھل کے آ چکی ہے یہاں پہ یہ اس وقت یہ بیفور شارٹ ہیں اب ایسی لگتی ہے یہ بیچ کلیر اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میرے ہاتھ ساف ہیں میں ذرا سا بھی ٹچ کرتا ہوں تو ڈسٹ وغیرہ ہوگی سویٹ ہوگی تو اس پہ داغ پڑ جائے گا یہاں پہ کونے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ داغ پڑا گا ہے یہاں پہ تو یہ ایک دم ڈسٹ پکڑ لیتا ہے یہ دیکھنا تو آپ جتنا ساف لکھنے کی کوشش کریں اوپر سے گرمیاں آ رہی ہیں شیشے ذرا بھی کھولے ڈسٹ اندر آئی سویٹنگ ہوئی اور وہ بڑے برے داغ لگتے ہیں اس کے اوپر وہ ساف ہی نہیں ہوتے جلدی اب انہوں نے کام سٹارٹ کر دیا ہے اس پہ آل ریڈی اچھا اسامہ بھائی یہ والا لیتر آپ ہمیں لگا کے دے رہے ہیں یہ جیپنی سنتیٹک لیتر ہے یہ چابی ہے آپ اس کے اوپر جتنا مرضی اس کو سرائج کریں اس کے اوپر کوئی نشان نہیں آئے گا اور یہ ہی کام اگر ہم چاہنا پالے کے ساتھ چاہتا ہے وہ بلکل پہلی اٹیمٹ میں وہ بلکل اس کی سکر جائے گا شیک ہو گیا تو اچھا ایک جرنل آئیڈیا کے طور پر مجھے تو ریٹس پتا ہے لیکن اگر کوئی اور بھائی ہمارا کروانا چاہ رہا ہے ایلسن میں سپیشلی تو کیا اسے یہ جیپنی سنتیٹک کے ساتھ کیا ریٹ پڑ جائے گا تقریبا اگر جیپنی سنتیٹک لیتر جو ہے وہ فل گیج میں آپ نے اگر لگوانا ہے جیسا کہ یہ ہے سترہ اٹھارہ ہزار روپے کسٹ ہے اس کی یہ آج کیا ریٹ ہے تو آپ کو ایڈیا یہ ایمپورٹڈ چیزیں ہیں بعضوں کا ڈالر کا ریٹ اوپر نہیں چاہتا ہے تو فلکچویشن ہوتی ہے پرائز میں چھیک ہو گیا اچھا میں نے آپ سے سپیشل ڈیمانڈ کی تھی کہ اب میں بزرگ ہو چکا ہوں تھوڑا سا تو لام روپے بیک میں پین ہوتا ہے تو اس کا کیا حل ہوتا ہے اگر کوئی اور بھی میری طرح کا بزرگ دیکھ رہے ہیں آپ کو تو ان کے لیے کیا حل ہے کہ سیٹ آپ بنوائی رہے ہیں تو اس میں کیا ایڈیشن کیا جاتا ہے کہ بیک آپ کی ذرا متاثر نہ ہو جاتا ہے ویسے تو اس میں ہم لوگ فوم کی پیڈنگ کر رہے ہیں یہ تھرٹین ایم ایم کا فوم ہے جو آپ کی باڈی کو فلی سپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو بیک کا ایشیو ہو تو جب ہم اس میں ایڈنگ اگر ہم ایڈ کر دیں تو یہ والا ایریا جو آپ کی کوسک سپورٹ ہوتی ہے وہ کوسک سپورٹ بن جاتی ہے اور آپ کی لوگ بیک کو تھوڑا ایسا آپ سپورٹ بن جاتی ہے بلکل چھیک ہوگا اچھا ابھی یہ پروسس سٹارٹ کر رہے ہیں اسامہ ابھی آپ بتا دیں اپنا کانٹیکٹ نمبر بتا دیں اگر کوئی آپ کو فالو کرنا چاہتا ہے یا آپ سے کوئی آرڈر کروانا چاہتا ہے تو وہ آپ سے رفتہ کر سکے اور ایڈریس بھی بتائیے گا یوٹیوب پہ ہمارا کار فورمرز کے نام سے چینل ہے آپ وہاں سے بھی ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ویسے نمبر ہم ڈسکرپشن پہ آپ کی ہم دے دیں گے تو اپنا جو وٹسپ کا لنک ہے وہ بھی دے دیں گے صحیح ہوگا تو کوئی بھی اگر کانٹیکٹ کرنا چاہے گا وہاں سے ون کلک پہ ہم سے کانٹیکٹ فیس بک پیج بھی آپ کا ہاں جی فیس بک پیج بھی ہے کار فورمرز کے نام سے بس وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے انشاءاللہ تو یو کن کانٹیکٹ ہم اینی ٹائم پاکستان میں کہیں پہ بھی ہے کہ آپ کو ڈیلیور بھی کر دیں گے ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے چھیک ہوگا چلیے پروسس چیک آؤٹ کرتے ہیں موسیقی 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 تو ابھی ہم صبح کے وقت دوبارہ شوٹ ہے رہا ہوں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیسا ڈیفنس آیا ہے اس گاڑی میں جس چیکڑا آؤٹ ایلسون کی لکھ ہی ٹوٹل چینج ہو چکی ہے سو فرنٹ سیٹ بھی آپ دیکھ لیں بلکل ڈیش وارڈ کے ساتھ آپ میچ کر رہے ہیں کلر ایون یہ کنسول بھی جو ہے یہ بھی بلیک میں کر رہا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بھی بیچ کلر میں تھا اب آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ آپ دروازے بھی کروائی دیتے اس کا تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے کام ایلسون کا لیکن ہو جائے گا ہمارے پاس چونکہ ٹائم نہیں تھا ابھی ہم نے ایک اور شوٹ ہو جانا تھا انہیں ہم نے بتایا تھا ہم پہنچے ہی لیٹ تھے تقریباً ساتھ وجہ تو کام سٹارٹ ہوا تھا پھر رات کو بارہ بج گئے تقریباً تو مزید ہم ویٹ نہیں کر پا رہے تھے لیکن دوسری دفعہ ہم آئیں گے تو دروازوں کا بھی کام کروا دیں گے اور بیسٹ ہو جائے گا کام یہاں پہ آپ دیکھ پائیں اگر پہلے ویکیون کا بہت بڑا ایشو ہوتا تھا کیسے ویکیون کون کرے گا اب میٹنگ ہو چکی ہے وہ ٹینشن بھی نہیں ہے تو کوئی سپل ہو جاتا ہے کچھ ایسی چیز پانی لیکوڈ گیر جاتا ہے گاڑی میں سمیل نہیں جاتی پھر اب وہ مسئلہ ہی حل ہو گیا یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈریس دونوں سائٹ پہ دونوں سیٹس پہ یہ ان کی طرف سے گیفٹ تھا انہوں نے کہا کہ میری طرف سے گیفٹ ہے اور ایک اور گیفٹ یہاں پہ انہوں نے سٹیرنگ ویل کے اوپر بھی لیدر ریپ کیا ہے اور یہ ہینڈ سٹیچ ہے ہاتھ سے سلا گیا ہے تو یہ بھی ان کی طرف سے گیفٹ تھا تو ساما تینکی سو وریمچ دیر یہ سارا کام ہویا تقریبا ساڑے اکیس ہزار روپے میں اگر آپ لوگ بھی کروانا چاہتے ہیں اساما کا نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل رہا ہوگا اور ان کے کانٹیک ڈیٹیلز بھی ساری اور ان کا جو بھی سوشل میڈیا لینک سے سب آپ کو مل جائیں گے thank you so very much for watching this video امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر تو پسند آئیے give it a big thumbs up اور جانے سے پہلے special thanks to زین لابدین for being apart اور فیصل جن کی آنکھیں بھی ابھی کھول رہی ہیں ابھی ہم نکل رہے ہیں ایک اور شوٹ پہ تو thank you so very much اللہ حافظ